سبھان اللہ حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں آقا مجھے بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے اوہ آقا میں کیا کروں آپ کا اشارہ ہو جائے گا بیماری دور ہو جائے گی چودہ سو سال پہلے آقا نے علاج کیسے کیا ڈاکٹر صاحب بھی توجہ فرمائیں آقا نے فرمایا اوہ بسطریدہ اوہ ابو رہرہ اپنی چادر بیچھاؤ فرماتے فبسط بہو چادر بیچھا دی گئی اب آقا نے دونوں ہاتھوں کا چلو بنا لیا فغرف ابی ادائی سمہ قال ازمہو فزممتہو فما نسیتو شیم بات حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں آقا نے دونوں ہاتھوں کا یوں چلو بنا لیا لب بنا لیا اور جو کچھ پڑھنا تھا آقا نے اپنی مرضی سے تلاوت فرمائی اور پھر چادر کدھر بھی اشارہ بھی فرما دیا فرمایا چادر سمیٹ لو سینے سے لگا لو سر پہ رکھ لو ابو رہرہ میرے نبی کے صحابی فرماتے ہیں چادر سمیٹ کر سینے سے لگا کر چوم کر میں نے سر پہ رکھ لیا تو نسیان کی بیماری دور ہو گئی اور قوت حافظہ میں اتنی برکت ہو گئی کہ میں فیلے حضور ہوتی تھی آقا حدیثیں اشارت فرماتے تھے سننے والے بشمار صحابہ اکرام ہوتے تھے لیکن سب سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد ہوتی تھی یہ قوت حافظہ آقا نے حضرت ابو حریرہ کو عطا فرمائی ہے اس لیے ہم آج کہتے ہیں زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا عزیزم ریحان رضا وہ خدمت کی مولانا خطاب صاحب قاری خطاب صاحب ایک شیر آو رہے قابل ایک غور ہے کہ نہ چھوڑیں گے ہمیں دامنِ آلہ حضیرت سبحان اللہ ہمارے سگریٹی صاحب جناب سیہودین صاحب نہ چھوڑیں گے ہمیں دامنِ آلہ حضیرت وہی تو نبی کا پتا دے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سے آپ سب کی عزت بچائیے مل کر سب بول دیں سبحان اللہ اچھا یہ شیر ایک پر اور پہ پیش کرتا ہوں کہ نہ چھوڑیں گے ہمیں دامنِ آلہ حضیرت وہی تو نبی کا پتا دے رہے ہیں بولے نا مل کر سبحان اللہ وہی تو نبی کا پتا دے رہے ہیں تو آقا کیا کیا دے رہے کی شان سے دے رہے ہیں کی شان سے دے رہے ہیں سنو ترمیزی شریف کی حدیث شریف ان ابن عباس قالا جا رابی انیلا رسول اللہ فقالا بما عارف انکا نبی قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعوتو ہادا العذق من ہادہ نخلا آتشتو انی رسول اللہ فدعاو فجعل ینزل من النخلا حتی سقط اے لنبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال اردی فعادا فاسلم العرابی او کما قال سید المرسلی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابن عباس حدیث شریف کے رابی ہیں سبحان اللہ اس سے پہلے کہ اس حدیث کا ترجمہ میں پیش کروں دانشوروں کی محفیل ہے اس لئے آج میں حدیثوں کی بارش کروں گا بارش ابھی تو شروع ہو رہی ہے آپ نے بارش دیکھی ہوگی پانی کی آج دیکھو حدیثوں کی بارش رحمل کر بول دو سبحان اللہ اور محبہ سے بول دو سبحان اللہ فسائل و شمائل کے حوالے سے یہ بسندیدہ موضوع ہے میرا مولا انتخابان عمرزم صاحب لیکن چونکہ جناب علی وقت کے حوالے سے جو پابندی ہے اور جو تنگی اور پابندی کی تلوار لٹکی ہوئی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہم بہرہ تقریر دوری رہے گی تو پھر پوری ہوگی لیکن جو حدیث پیش کی ہے اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے کیا کیا دیتے ہیں آقا اگر آپ تیار ہو تو میں ارز کروں تیار ہیں تو مشکورہ کر بولیں سبحان اللہ مکہ شریف میں یمن سے زماد آیا زماد زماد نامی شخص آیا یمن سے آیا قبیل سنو سے آیا مکہ شریف میں آیا زماد جب زماد آیا تو ابو جہل اتبا شیبہ ابو لہب سب نے گھر لیا مشرقین مکہ نے کہا اوہ زماد مکہ میں ایک محمد ہے جس پر جنون ہے مازاللہ سب نے کہا وہ ساہیر ہیں سب نے کہا وہ کاہین ہیں اور سنو ان لوگوں نے کہا جو محمد عربی کی بات ایک بار سن لیتا ہے انہی کی غلامی قبول کر لیتا ہے سبحان اللہ زماد بولا کہ جنتر منتر تنتر سے ایسے لوگوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں مجھے محمد کے پاس لے کر چلو اب زماد آ گیا میرے نبی کی بارگاہ میں مشرقین مکہ بھی میرے نبی کی بارگاہ میں آیا تھا بہت جوش میں زماد لیکن مصطفیٰ پہ نظر پڑی نظر پڑی تو بولتی بند ہو گئی خاموش حالت ایسی ہوئی کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فوسہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے نہیں زماد خاموش توڑی دیر کے بعد خود میرے نبی نے فرمایا نحمد الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے نحمد ہو ہم اسی کی تعریف کرتے ونستغین ہو ہم اسی سے مدد مانگتے ونستغفر ہو ہم اسی کی بارگاہ میں استغفار کرتے ونتوکل ہوا لئے ہم اسی پہ بھروزہ کرتے ونومنو بھی ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں ونعوذ باللہ من شروری انفسینا ومن سیادی آمالینا ہم نفس کی شرارت اور برے آمال سے اللہ کی پناہ مانگتے من يہدی اللہ فلا مضللہ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ومن يضلیل فلا حادی اللہ اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا وشدو اللہ الہہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی علاوہ کوئی معبود نہیں وشدو انی رسول اللہ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں نئی نئی کام نہیں جلے گا اور زور سے بولو سبحان اللہ زماد کے سامنے میرے آقا نے جب یہ پڑا تو زماد بولا مو کھولا اوہ محمد عربی ایک بار اور تلاوت کیجئے غور کریے گا زماد آیا تھا جنتر منتر تنتر سے میرے نبی کو ٹھیک کرنے وہ اس غلط فہمی کا شگار تھا کہ ساہیر ہے ماذا اللہ وہ کاہین ہے وہ ٹھیک کرنے کی نیت سے آیا تھا لیکن اس کی حالت یہ ہوئی کہ دل کی دنیا بدلنے لگی انقلاب پرپا ہونے لگا دل کی دنیا زیرو زبر ہونے لگی بولا ایک بار اور تلاوت کیجئے تو میرے آقا نے ایک بار اور تلاوت کیا الحمدللہ نحمدو ہوا نستعینو ہوا ونستقرو ہوا نومن بہی ونتوکلو علی ونعوض باللہ من شروری انفزینا ومن سیئیات اعمالینا من يہدی اللہ فلا مضللا ومن يغلل فلا حاتی اللہ وشدو ان لا الہ الا اللہ وشدو انی رسول اللہ جب آقا نے دوسری بار پڑا دوسری بار تلاوت کی تو زمد بولا واللہ ہی لقد سمعتو قول القحنت وقول السحرات وقول الشعرائے ما سمعتو مثلہ اولائل کلمات او مکہ والو میں نے ساہید کی بات بھی سنی ہے میں نے کاہید کی بات بھی سنی ہے میں نے شاعروں کی بات بھی سنی ہے لیکن اللہ کی قسم محمد کی طرح کسی کی بات نہیں ہے یہ بولتے ہیں تو علم کا دریا بہتے ہیں اور ایسا دریا جس کا کنارہ نہیں ہے آگے پڑھ کر سمعت بولا یا رسول اللہ ہاتھ پڑھائیے کلمہ پڑھائیے اور اپنی غلامی میں جگہ آتا فرمائیے کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو کر اعلان کیا ارے میں ٹھیک کرنے نہیں آیا تھا حقیقت تو یہ ہے کہ میں خود ٹھیک ہو کر جا رہا ہوں سبحان اللہ نبی آزم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا عمرتے غصے میں چورے تھے چلے تھے آتا کو قتل کرنے نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا ملکل وقت کے حوالے سے جنابی آلی پرمیشن کا بھی معاملہ رہتا ہے تو تقریر ادھوری رہی لیکن جو متن حدیث پیش کیا تھا میں نے دو مینٹ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کر دوں آپ حضرات تو اس طرح سے ذوق شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں کیسا لگتا ہے کہ ابھی تو ایک بجے ایک بجے آپ بیٹھے ہوئے ایک بج گیا ہے ایسا لگتا ہے فجر تک آپ الحمدللہ ذکر رسول سنتے رہے ہیں آپ کے ذوق کو سلام آپ کے شوق کو سلام آپ کی محبت کو سلام اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے باکرامت رکھے تا قیامت رکھے آمین آمین حضرت عدی شریف کا ترجمہ سن لیں حضرت ابن عباس کے پاس حضرت ابن عباس کے پاس آ گیا ایک آرابی آرابی دہاتی آیا سوری حضرت ابن عباس مصطفی کے پاس آ گیا ایک آرابی حضرت ابن عباس ہے مصطفی کے پاس آ گیا ایک آرابی اور آرابی آ کر میرے نبی سے بولا کیا بولا نوٹ فرمائیے ترمیزی شریف کی حدیث شریف ہے بولا بیما آرے فو انہ کا نبی میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں میں کیسے جانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں میں کیسے مطمئن ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں سنو کان پر والو اس آرابی کا مقصد یہ تھا ذرا میں ترجمہ کے ساتھ مفہوم بھی پیش کروں مقصد یہ تھا کہ آپ سے پہلے کم ہو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر علیہ السلام آئے سب موجزے لے کر آئے آپ بھی اگر نبی ہیں تو مجھے مطمئن کیجئے موجزہ پیش کیجئے آواز آئی و آرابی وہ اور انبیاء اکرام تھے جو موجزے لے کر آئے تھے تم جس نبی کے سامنے ہو یہ سر کے بال شریف سے لے کر پیر کے ناخون شریف تک سر آپہ موجزہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جانا بھی بے مثال ہے آنا میلاد جانا میراج میلاد بھی بے مثال ہے میراج بھی بے مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا نے فرمایا رابی تم مطمئن ہونا چاہتا ہے تو سنو اگر میں اس خجور کے درخت کے اوپر جو گچھا ہے خوشہ ہے گچھا اس کو بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے انتشد انی رسول اللہ تو کیا تُو گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اگر وہ آ جائے تو کیا تُو گواہی دے گا ترمیزی شریف میں فدا ہو رسول اللہ آقا نے اس گچھا کو بلایا گچھا میں جان نہیں زبان نہیں چلنے کی جلائیت نہیں بولنے کی قوت نہیں مات ہے تفیم نہیں قوت ہے دراک نہیں لیکن جب آپ کا نہیں اشارہ کیا تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں فجعل الماء یفور من بینی آسا کہتے ہیں فجعل ینزل من النخلا حتی سقط اہل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گچھا درخت سے نیچے اترنے لگا چلتا وہ قدم نبی میں آ گیا سبحان اللہ میرے آقا نے فرما ایر جو لوٹ جا تو خوش اللہ اٹھ کر اپنی جگہ پہ پہ پہنچ گیا اب آرہ بھی بولا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھائیے غلامی میں جگہ آتا فرمائیے سبحان اللہ آخری جملہ میرا یہ رہے گا کہ اسلام ظلم سے نہیں پھیلا تشدد سے نہیں پھیلا جبر سے نہیں پھیلا تلوار سے نہیں پھیلا ہے ہاں تلوار اگر تھی تو محبت رسول کی تلوار تھی لوہے کی تلوار نہیں تھی نبی کی محبت کی تلوار تھی اغلاق کی تلوار تھی گردار کی تلوار تھی سبحان اللہ سبحان اللہ لہذا لہذا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام کی گردر پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان ہے اچھا ماشاءاللہ ایک حدیث شریف کے لیے فرمائش آ گئی ہے آقا کیا کیا دے رہے ہیں اب سن لیجے وہ حدیث شریف ترمیزی شریف کی حدیث شریف ہے ان عبد الرحمان ابن اوف قال ان عبد الرحمان ابن اوف قال جا ان عبد الرحمان ابن اوف رضی اللہ تعالی عشر مبشرہ کے حوالے سے جو حدیث شریف ہے سبحان اللہ اس حدیث کے حوالے سے فرمائش آئی ہے حضرت ابن اوف اس حدیث شریف کے راوی ہے سبحان اللہ ترمیزی شریف کی حدیث شریف ہے کہ آقا تشریف فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ حضرت عبد الرحمان ابن اوف دھنڈا میٹھا 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 پیتے ہم ہے پیلاتے یہ آقا تشریف فرمائش آئی ہے آقا تشریف فرمائش آئی ہے صاحب اکرام کی انجمن ہے اجانک اسی محفل میں صداقت کے تاجدہ اور صدیق اکبر آگئے آقا نے فرمائے وہ دیکھو ابوبک صدیق آرہے جنتی ہیں تب تک کہ عدالت کے شہ سوار عمر ابن خطاب آگئے آقا نے فرمائے عمر ابن خطاب آرہے یہ بھی جنتی ہیں تب تک کہ سرحاوت کے لمبردار عثمان غنی آگئے فرمائے وہ دیکھو عثمان غنی آرہے یہ بھی جنتی ہیں تب تک کہ شجاعت کے شاہکار داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی آگئے آقا نے فرمائے علی ابن ابی طالب آرہے یہ بھی جنتی ہیں تب تک کہ حضرت تلہ آئے گئے فرمائے وہ دیکھو حضرت تلہ آرہے جنتی ہیں تب تک حضرت زبیر آگئے فرمائے حضرت زبیر آرہے یہ بھی جنتی ہیں تب تک کہ سعید ابن ابی وقاس آگئے فرمائے وہ دیکھو سعید ابن ابی وقاس آرہے ہیں جنتی ہیں تب تک کہ سعید ابن زید آگئے فرمائے سعید ابن زید آرہے یہ بھی جنتی ہیں تب تک کہ عبد الرحمان ابن عوفہ گئے فرمایا عبد الرحمان ابن عوفہ رہے یہ بھی جنتی ہیں تب تک کہ ابو بیدہ ابن جرہ آگئے فرمایا وہ دیکھو ابو بیدہ ابن جرہ آگئے یہ بھی جنتی ہیں کانپور کے مسلمانوں سجادھ گنج میں رہنے والوں یہ وہ دس صحابہ کرام ہیں جنہیں میرے نبی نے ایک ہی محفیل میں ایک ہی مجلس میں ایک ہی نشست میں دریائے رحمت جب جوش پہ آیا تو دنیا میں ہی جنتی بنا دیا آقا نے دنیا میں ہی جنتی بنا دیا اور جنت کی بشارت دیتے ہوئے آقا نے دنیا میں ہی فرما دیا ابو بکر تم جنتی ہو عمر تم جنتی ہو عثمان تم جنتی ہو علی تم جنتی ہو طلحہ تم جنتی ہو زبیر تم جنتی ہو سعید ابن عبقاس تم بھی جنتی ہو سعید ابن عزید تم بھی جنتی ہو عبد الرحمان ابن عوف تم بھی جنتی ہو ابو عبد ابن عزید تم بھی جنتی ہو فاصل بریلوی کی نظر جب ہی صدی شریف پہ پڑی تو پریلی کے تاجدار نے فرمایا وہ دسوں جن کو چندت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام گاؤں دیتا ہے دینے بمو جاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تجھ سے اور چندت سے کیا مطلب و منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے چندت رسول اللہ جنتی جنتی جانبی 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 رہے ہیں سبحان اللہ کی شان سے عطا فرما رہے چلتے چلتے اللہ کے بندو اللہ کے گھر کے قریب ہو مشکا شریف بابنفل میں راستفا پاسو اٹھائی آقا فرماتے میں قرب خاص سے لوٹا رب کے پاس سے لوٹا آسمان ابل پہ ہمارے نبی کا استقبال حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دوسرے آسمان پہ ہمارے نبی کا استقبال حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا تیسری آسمان پہ ہمارے نبی کا استقبال حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا چوتھے آسمان پہ ہمارے نبی کا استقبال حضرت عدریس علیہ السلام نے کیا پانچمیں آسمان پہ ہمارے نبی کا استقبال حضرت حارون علیہ السلام نے کیا چھتے آسمان پہ ہمارے نبی کا استقبال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ساتمیں آسمان پہ ہمارے نبی کا استقبال حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کیا آقا چلے ہیں صدرت المنتحہ سے اوپر بیت المامور سے اوپر عرش خدا کے اوپر بلکہ مکان سے چلے لا مکام قرب خاص میں رب کے پاس میں اچھا تفصیل کا وقت نہیں ہے بس یہ سمجھے کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زباہ بلیازی کہیں تو وہ جو سے لنگ ترانی کہیں تقاضِ وصال کے تھے آقا چلے قرب خاص سے جب لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے امت کے لئے کیا آتا فرمایا ہے فرمایا راتو دن میں پچاس نمازیں پچاس حضرت موسیٰ کہتے اِنِّ بَلَوْتُ بَنِي اسْرَائِلَ وَخَبَّرْتُهُمْ مَنِي اپنی قوم کو آزمایا ہے اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِقُ زَالِكَ آپ کی کمزور امت پچاس نماز نہیں پڑھ پائے گی حضرت موسیٰ نے کہا اِرْجِعُ الٰرَبِّكَ فَسَلْهُ تَخْفِیفُ رب کی بارگاہ میں جائیے امت کے لئے آسانی کرائیے تخفیف کرائیے آخری بات سن لو آقا فرماتے میں لوٹ کر گیا فَحَتَّا أَنِّي خَمْسَا پانچ نمازیں کم ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اب بھی پیتالیس ہیں بہت زیادہ ایک بار اور جائیے آقا فرماتے میں پھر پہنچا پانچ نمازیں اور کم ہو گئی اب کتنی رہ گئی چالیسی حضرت موسیٰ کہتے یا رسول اللہ بھی بہت ایک بار اور جائیں فرماتے آقا میں اللہ عزو جل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا رہا جاتا رہا آتا رہا جاتا رہا ہر بار پانچ پانچ نمازیں کم ہوئی اب نو بار پانچ پانچ نمازیں کم ہوں گی تو ٹوٹل کمی کتنی ہوئی ہاں پچاس سے پہتالیس پہتالیس سے چالیس سے پہتیس پہتیس سے تیس تیس سے پچیس پچیس سے بیس بیس سے پندرہ پندرہ سے دس دس سے پاک اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش آقا ایک بار اور تشک لے جاتے تو تبلیغی جماعت والے نظر نہ آتے میرے دوستوں توجہ چاہوں گا سوچنے کا مقام یہ ہے ہاں ہے تو کیا سوچے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب نماز کی تعداد میں کمی تو ہو گئی سواب میں کوئی کمی نہیں ہے اگر میرے بندے پانچ نمازیں پابندی زیادہ کریں گے تو میں پچاس نمازوں کا سواب عطا فرماؤں گا پچاس نمازوں کا سواب عطا فرماؤں گا چاہتے رہے آتے رہے اور آقا نے اپنی مرضی پیش کی تو نماز میں تخفیب در تخفیب تخفیب در تخفیب ہوئی اب مجھے کہلے لے دو کہ جو میراج کے دولہ پیارے نبی ہمارے آقا پچاس نمازیں تھی پیتالیس کم کروا کر پانچ عطا فرمائیں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ شافع محشر میدان محشر میں ہم غلاموں کی شفاعت بھی فرمائے گا لیکن اللہ کے بندوں اللہ کے گھر سے قریب ہو نمازوں کی پابندی کرو میری پیاری ماں بہنوں آپ بھی نمازوں کی پابندی کرو روز محشر کے جاگوداز بوت اولی پرسیش نماز بوت جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا کل میں تیبہ بلندوہ سے پیش کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمب و تبو علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ